سواگت آپ کا آپ کا اپنے یوٹیوب چینل تو پر یان اکیڈمی میں تو آج بات کرنے والے جو آپ کا ایکزام ہونے والا ہے چارٹ سے آٹھ مومبر کے بیچ میں ایر فورس کا ایکس اینڈ وائی گروپ تو اس میں آپ کو کون کون سی چیز ایکزام کے لئے لے کر جانی ہے بیسے تو آپ سوی نے دیکھ لیا ہوگا پڑھ بھی لیا ہوگا اپنے ایڈمیٹ کارڈ میں مگر ایک بار یاد دلانا وہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ٹھیک سے نہ پڑھ پائے ہوں یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے دھیان نہ دیا ہو تو اس ویڈیو کو جن لوگوں نے پتا ہے وہ لوگ نہ دیکھیں جنہیں نہیں پتا وہ لوگ پوری ویڈ دیکھیں سورو سے لے کا آخر تک اور چینل کو سبسکرائب کریں دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں جس سے جو بھی لوگ ہیں آپ کے دوستیں فرینڈیں کچھ بھی ہیں اور ان کا ایکزام ہے ان سبھی کو پتا چل پائے کہ کیا کیا لے کے جانے ہیں اپنے ایر فورس ایکزام میں تو سبھی لوگوں سے ریکویسٹیں ایک بار سیر کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب تو یہاں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے انشٹیکشن سے کہ یہ جو سمپل انشٹیکشن سے جو ہر بار ایکزام میں آتا ہے کہ آپ کو یہ لے کے جانے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے کہ آپ کی جو نگیٹیو مارکنگ کیا ہے تو پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے سبھی کو پتا ہے تو دیکھنے والے ہیں کہ اس میں کیا نئی چیز آئی ہے تو پھر یہاں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ایکزام میں جانا ہے تو جو آپ کو ویلیڈ آئیڈ پروف لے کے جانا ہے ایکزام میں ٹھیک ہے ویلیڈ آئیڈ پروف کیا ہوگا آپ کو جو ایڈ میٹ کارڈ میں آپ نے جب آپ کا فرم فلپ کیا گیا تھا آپ کو لے کے جانا ہے اپنا آدھار کارڈ آدھار لے کے جانا ہے اپنا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سر ہم نے اپنے اس میں آدھار کارڈ فلپ نہیں کیا ہے آدھار کارڈ کا نمبر نہیں کیا رہتا اپنے ایکزام میں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو آدھار کارڈ میں آپ نے نمبر نہیں کیا رہتا آدھار کارڈ کا اپنے فرم میں تو وہ لوگ جو آپ نے نمبر کیا رہا ہے وہ آئیڈی لے کے جائیں جیدی آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے تو آپ آدھار کارڈ لے کے جائیں وہ اس میں کہا گیا کہ جو جمبو کشمیر اسم اور میگہالے کے لوگ ہیں تو وہ کوئی سے بھی ویالیڈ پروف لکے جا سکتے ہیں ورانا آپ کو آدھار کارڈ لکے جانے ضیوری ہے پھر یہاں پہ بات کر لیتے ہیں فیس من کے ایکزام میں لکے جاننے آدھار کارڈ پھر بات کرتے ہیں اگلی یہاں پر آپ کو دو فوٹو کوپی لکھا جانے ہیں دو فوٹو لکے جانے ہیں کہاں پہ لکھا جانے ہیں ایکزام میں تو وہ بھی لکے جانے ہیں جو آپ نے اپنے اپلیکیسن میں فوم جب فلپ ہوا تھا آپ نے دیئے تھے تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے اس ٹائم پر وہ فوٹو نہیں ہے تو آپ کو یہ اگنے اپنا جو اپلیکیسن فوم میں ایڈویٹ کارڈ ہے جب آپ نکال لیں گے تو جو آپ کا سوپ کی پر ہے یا پھر آپ اس کا کیا گا لینے ہے سکرین سوٹ لینے جہاں پر آپ کا فوٹو ہے اور اس فوٹو کے کرا لینے ایڈٹ کرا لینے یا پھر آپ جو آپ کا پیڈی ایف ہے پیڈی ایف ٹو ایمیج میں کرا لینا ہے پیڈی ایف ٹو جی پی جی وہ سارے سفرے آتے ہیں وہاں سے اپنا فوٹو ایڈیٹ کرا کے اسے نکلوا لینا ہے ٹھیک ہے سبھی لوگ نکلوا سکتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد پھر کیا کرنے ہیں اتنے سب کے لیے سیمپل ہے پھر آگے آپ کو جو ویلیڈ پروف ہے آپ کو ادھار کارٹ کے سیوہ اور کچھ بھی نہیں لے کے جانے ہیں کچھ نہیں لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے آپ کو صرف اپنا ڈی پروف لے کے جانے ہیں اس کے بعد پھر بات کرنے والے ہیں آگے آپ کو ایک بلو پین لے کے جانے ہیں بلو پین لے کے جانے ہیں بلو یو بلک پین ٹھیک ہے وہ بھی وال پین ہونا چاہیے پھر آگے کہنے کا مطلب یہ ہے in any case condition will not be allowed to enter the exam center 15 minutes of reporting time maintained in the admit card جدی آپ 15 minutes کے بعد جو 15 minutes کا reporting time ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں بھالاؤ کی جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ جہاں دیں time کی قللت سے بچیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں جو آپ کا admit card ہے جو آپ وہاں سے ملے گا محرور لگے گی آپ کو phase second میں ضرور لے کے آنے پھر بات کرتے ہیں covid-19 instructions for candidate جو اس سال کے لئے new ہے تو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ آپ کو اپنا phase mark سے لے کے جانے ہے ٹھیک ہے وہ ضروری ہے اور آپ کو اپنے exam سو سے لے کر آخر تک اس کا use کرنا ہے ٹھیک آپ کو دانا نہیں ہے پھر آپ بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے mobile میں RGC2 app ہونا چاہیے یہاں پر لگا ہے installation use of RGC2 app is made in reality while traveling by public transport candidates are to ensure verification of health status on RGC2 app while entering at the main gate تو اس میں کہنا کے مطلب ہے کہ آپ کو RGC2 app ہونا چاہیے یادی آپ کے پاس Android mobile نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ RGC2 app نہیں download کریں ٹھیک ہے جو allow نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انیواریں نہیں ہیں آپ کے پاس Android mobile ہے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ کو help مل سکے اس چیز کی پھر بات کیا ہے یہاں پر کہ آپ کے پاس personal hand sanitizer ہونا چاہیے personal hand sanitizer ہونا چاہیے 50 ml کی bottle سے آپ زیادہ مطلب لینا ٹھیک ہے لگ بگ 50 ml کی bottle ہونی چاہیے آپ کے پاس اور آپ کو پاس ایک personal transparent water bottle ہونے چاہیے جس سے کیا ہوگا آپ جو کہتے ہیں کہ نقل لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو کو help یہ گی بات سے اس میں پتہ نہیں چل پائے گا transparent bottle لے تو آپ کو بسنے جائے گی جو وہاں پر officer ہیں وہ دیکھ پائیں گے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ چٹ کے اندر چھپا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سخ ہو جاتا ہے آپ نہ لے کے جائیں وہ دچھپ آتا ہے چٹ اس کی چھوڑا دیں جیسے کہ آپ کو بوتل کیری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر آپ اس کی چٹ ہڑا دیں آپ اسے لے کر سکتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں اس میں most important آپ کو جو self regression form ہے وہ exam center سے پہلی آپ کو fill up کر لینا ہے بہت simple ہے اور جس نے ابھی تک نہیں کیا آیا وہ iver 10 میں ویڈیو مل لیا گیا آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیسے form fill up کرنا ہے یہ سب کو simple ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں آپ کو یہ پاس marks ہونا جарوری ہے اور starting of verification process till end of exam شروع سے لے کر آخر تک آپ کے چہرے پر marks ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اور پھر بات کرتے ہیں اس سے الگ یہاں پر کچھ اور بھی دیا گیا ہے کی جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہا کرنا ہے آپ کو exam کے سمیں ٹھیک ہے آپ کو اپنا marks ہو پہنے نہیں ہے اس کے بعد پھر کیا ہے آپ کو اپنی chair pc سب کچھ sanitize کرنا ہے sanitizer سے سبھی چیز sanitize کرنی ہے exam سے پہلے اور after exam آپ کو one by one جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو distance maintain کرنی ہے سبھی سے اور پھر کیا ہے آپ جاتے کہتے ہیں ہر وڑے جاتے ہیں پھر وہ وہ اپنی chair جاتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے اور پھر exam center میں آپ جائیں گے تو exam center میں جانے کے لیے آپ کو six feet کی آپ کو ایک distance رکھنی ہے اور ہاں پر کچھ گول گھیرے بنے ہوں گے آپ کو اسی میں رہنے اس کے بیچ میں کھڑا نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے مین چیزیں اور آپ کو یہاں پر جائیں candidates are to sanitize wash their hands before entering the exam hall یہ سب کچھ سمپل ہیں پھر یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک پرکش آپ کے جیسے exams 6 یا 7 یا 8 تاریخ میں ہیں اور آپ پرکش step پر کچھ بھی دینے جاتے ہیں mock test دینے جاتے ہیں تو آپ top gun 50 code use کریں اور پرکش step پر آپ mock test دے سکتے ہیں جس پہ آپ کو 50% discount ملے گا ٹھیک ہے 279 وال آپ کو 140 مل جائے گا اور یہاں پر ملے گا آج ناؤنلوڈ کریں اس کو پھر ہے آپ ڈی کی بھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ air force کے exam کے بھئی اسے use کر سکتے ہیں ڈی ڈی کی طریقی اس پہ مل جائے آپ 50% discount use top 50 تو ہم ملتا ہے ویڈیو میں جلدی تب تک کے لئے جائیں جیدی آپ نے چینل کو subscribe نہیں تو چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں میں جائے ملتا ہوں ویڈیو میں جلدی تب تک کے لئے جائیں good day bye bye see you again next time bye 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 bye